میرے یوٹیوب پیج ایسٹر نیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار اور جن درشکوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے سب سے پہلے ان کا شکریہ اور جو کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی وقت کر رہے ہیں اور ہمیں رائے دے بھی رہے ہیں یدی آپ اس پیج پر نئے آئے ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب جرور کریے اور کنٹینٹ یدی اچھا لگتا ہے تو اسے شیئر جرور کریے یدی کنٹینٹ میں صدہار کی گنجائش لگتی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے اس سے ہمیں مدد ملتی ہے اور اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو بات ہو رہی ہے مارچ مہینے کے راشی فل کی مارچ مہینے میں تلہ راشی کا جو ہے وہ راشی فل کیسا رہے گا یہ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بتائیں گے کہ مارچ مہینے میں تلہ راشی کے لیے ایک مارچ کے دن گرہوں کی ستی کیسی ہے اور گوچر کیسا ہوگا سب سے پہلے کتو جو ہیں وہ لگر میں گوچر کر رہے ہیں تلہ راشی کے لیے چندرما کے اوپر سے کتو کا گوچر ہو رہا ہے پنچم بھا میں سورے شنی اور بودھ کا گوچر ہے چھٹے میں گروہ اور شکر جو ہیں وہ گوچر کر رہے ہیں سپتم میں رہو ہے اشٹم میں منگل گوچر کر رہے ہیں اور نوے بھا میں چندرما کا گوچر ہے یہ پہلی مارچ کی ستی ہے اب یہاں پر پہلی مارچ کے دن آپ کی کنڈلی میں بھاگستان کے سوامی اور اور خرچے کا بھاو جو بارما بھاو ہے اس کے سوامی بودھ جو ہیں وہ اسٹھ ہو جائیں گے آپ کی کنڈلی میں شنی یوگا کا رکھ ہیں ڈھائیا آپ کی کنڈلی میں سترہ جنوری سے ختم ہوئی ہے اور شنی اسٹھ ستی میں چل رہے ہیں پانچ مارچ کو ادھے ہو جائیں گے یدی دشاہ شنی کی چل رہی ہے تو یوگا کا رکھ پلینٹ ادھے ہونے کے بعد آپ کے لیے بہت اچھے فل کریں گے تلہ راشی کے جاتکوں کے لیے شنی کا ادھے ہونا مارچ مہینے میں ایک اچھی خبر ہے یہ پہلی چیز ہے جو آپ کے لیے اچھی ہوگی مارچ مہینے میں اس کے بعد بارہ جنوری کو دو گرہوں کا راشی پروتن ہوگا منگل اس سمیں اسٹم میں گوچر کر رہے ہیں یہ نومے بھا میں گوچر کرنا شروع کر دیں گے منگل کا گوچر اسٹم میں بھی اچھا نہیں ہے گوچر میں منگل نومے بھی اچھا فل نہیں دیتے حالانکہ لگن کنڈلی میں منگل نومے بھا میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گوچر میں اچھے نہیں ہوتے اور اس کے بعد جو اگلا راشی پروتن ہے وہ بھی بارہ مارچ کو ہی ہوگا اور شکر جو ہے وہ چھٹے سے ساتھویں بھا میں گوچر کرنا شروع کر دیں گے شکر کا گوچر چھٹے بھی اچھا ہے شکر کا گوچر سپتم میں بھی اچھا ہوگا کیونکہ شکر یہاں سے لگن کو درشتی دیں گے آپ کا موڈ جو ہے وہ بیٹر کریں گے شکر رومینس کے کارک رہے ہیں شکر لگزری کے کارک رہے ہیں آپ تھوڑا سا بیٹر فیل کریں گے مارچ مہینے میں شکر کے پربھاو سے بارہ مارچ کے بعد اگلا راشی پروتن ہوگا سورے کا سورے یہاں سے پنچم گوچر کر رہے ہیں یہ گوچر اچھا نہیں ہے حالانکہ جب لگن کنڈلی میں سورے پنچم بھا میں ہوتے ہیں تو وہ کالپروش کی کنڈلی کے لحاؤے سے اپنے ہی راشی کے سوامی ہو جاتے ہیں لیکن جب گوچر میں آتے ہیں تو پنچم کا گوچر اچھا نہیں ہوتا لیکن چھٹے کا گوچر سورے کا اچھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کا گوچر بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا سورے کا گوچر بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا شنی جو ہے وہ پانچ مارچ کو اودے ہو جائیں گے یہ بھی اچھی چیز ہے تو تولہ راشی کے جاتفوں کے لیے گوچر کے لحاؤے سے یہ فل ملیں گے اب بات کریں گے کرم کرم کی اور آپ کی آئے کی شکر چونکہ چھٹے بھا میں گوچر کر رہے ہیں حالانکہ چھٹے کا گوچر اچھا نہیں ہے لیکن شکر کی گروہ کی درشتی جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے گروہ کی درشتی یہاں سے دشم بھا میں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کو لے کر آپ کی جوب کو لے کر آپ کے پروفیشن کو لے کر آپ کی سرویس کو لے کر آپ کا یادی کوئی فری لانس کا بزنس ہے اس کو لے کر یا یادی آپ کا ایک سپورٹ کا بزنس بھی ہے کیونکہ گروہ کی درشتی باروے بھا پر بھی جا رہی ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو ورک پلیس ہے وہاں پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی ارننگ بھاو کا سوامی پندرہ مارچ کے بعد ارننگ بھاو کا سوامی کیا ہے آئے بھاو کے سوامی سورے بنتے ہیں آپ کی کنڈلی میں یادی دشا بھی سورے کی چل رہی ہے اور سورے شب گوچر میں آ جائیں گے تو نشی طور پر آئے کو بڑھانے کا کام کریں گے آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا ابھی فیلحال اچھے گوچر میں نہیں ہے لیکن جیسے ہی چھٹے بھاو میں گوچر کریں گے تو آپ کے لیے سورے کا گوچر اچھا ہو جائے گا تو کام اور ارننگ کو لے کر ستیتی ایک طریقے سے اچھی ہو جائے گے بات کریں گے ریلیشنشپ کی ریلیشنشپ کو لے کر تھوڑی سی ٹینشن چل رہی ہے پہلے شنی نے بہت پرشان کیا کیونکہ شنی چوتھے بھاو میں گوچر کر رہے تھے تو وہ ٹینشن دے رہے تھے یہاں پر کہتو لگن میں گوچر کر رہے ہیں چندرما کے اوپر سے کہتو کا گوچر اچھا نہیں ہوتا راہو سبتم جو ہے پارٹنر کا بھاو ہے وہاں سے گوچر ہے ان کا تو یہ چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرپ کر رہی تھی حالانکہ اب شنی والا جو ٹینشن ہے وہ دور ہو گیا ہے لیکن راہو ابھی بھی سبتم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں راہو جس راشی میں بیٹھتے ہیں اس کے فل کرتے ہیں سبتم کا گوچر راہو کا اچھا نہیں ہوتا تو یہاں پر جو میریٹ کپلز ہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے یہاں پر ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا ڈاؤن رکھنے کی ضرورت ہے ریاکشن نہیں کرنے کی ضرورت اوار ریاکشن نہیں کرنے کی ضرورت یدی کوئی ایسی بات آتی ہے کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپینین جو ہے سامنے والے سے تھوڑا سا الگ ہے تو ٹرائی کریے کہ سیچویشن کو آوائیڈ کر دیا جائے اس چیز کو زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے کیونکہ آپ کی وانی کے بھاو کا سوامی جو منگل ہے جو کٹمب کا بھی بھاو ہے وہ اسٹب میں گوچر کر رہا ہے اور دوسرے بھاو کو دیکھ بھی رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا سمبو ہے کہ آپ کے ساتھ یدی کوئی پارٹنر کا کنفلکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی وانی کے ذریعے کچھ ایسا نکل سکتا ہے مو سے جس سے سامنے والا بندہ ہٹ ہو اور بعد میں ریلیشنشپ میں دھرار آئے تو ایسی چیز کو مت کریے یدی ایسی سٹویشن آتی ہے تو اسے آوائیڈ کرنے کی کوشش کرنا ہی بیٹر ہے جہاں تک سنگلز کی بات ہے تو سنگلز کے لیے فیلحال پندرہ مئی تک کا سمیں اچھا رہی ہے سورہ شنی بودھ تینوں پنچم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں سبتم کو دیکھ رہے ہیں جب سبتم کے اوپر شنی کا بھاو ہوتا ہے تو چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں ریلیشنشپ کے معاملے میں یعنی کی سنگلز کو شادی کے انتظار میں دکت ہو سکتی ہے یعنی سنگل ہیں تو کوئی پارٹنر کی ویٹ کر رہے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن آگے چل کر چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہوں گی تولہ راشی کے سنگلز کے لیے جہاں تک آپ کی ہیلتھ کی بات ہے تو ہیلتھ والا بھاو جہاں سے شکر اور گروہ کا گوچر ہو رہا ہے گروہ اس بھاو کے سوامی ہے سوی راشی ہو کر چھٹے میں ہے لیکن چھٹے کا گوچر اچھا نہیں ہے اور چھٹا بھاو اس سمیں پاپ کرتری یوگ میں بھی ہے راہو سپتم میں ہے سورج شنی پنچم میں ہے تو یہ چھٹا بھاو اور گروہ دونوں ہی پاپ کرتری یوگ میں ہے لہٰذا آپ کو اپنے خان پین کو لے کر دھیان رکھنا ہوگا یدھی کوئی پرابرم پہلے سے آپ کو فیزیکل تو آپ اس میں لاپروہی نہیں برتیں گے تو آپ کو اس سے تھوڑا سا رہت ملے گی آپ اپنی بیماری کو ٹیملی کنٹرول کر پائیں گے اس بھاو کا سوامی اسٹم بھاو کا شکر بنتا ہے وہ آجا کر اپنے سے گیارویں بھاو یعنی چھٹے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں وہ اگین بیماری والا بھاو ہے منگل وہاں سے گوچر کر رہے ہیں اسٹم سے تو ڈرائونگ تھوڑا سا سلو کریے خاص اور پر جو لوگ انچائی پر کام کرتے ہیں جن کا کام میں رسک انوالو ہے جو خدانوں میں کام کرتے ہیں جہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے یا کسی فیکٹری میں ایسا کام ہوتا ہے جس میں چوٹ لگنے کا بھے رہتا ہے تولہ راشی کے ایسے جاتے تک سنبھل کر کام کریں یہاں پر درگھٹنا کا بھے بنا رہ سکتا ہے یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کم سے کم بارہ ماچ تک جب تک منگل کا راشی پروورتن نہیں ہو جاتا یہاں پر بات کریں گے سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس کے لیے سمیں جو ہے وہ اچھا ہے شکر اچھ کے ہیں گرو جو ہے وہ اپنی راشی میں بیٹھے ہیں بودھ کا گوچر جو ہے وہ پنچم بھاو میں ہو رہا ہے پنچم بھاو ہائر سٹڈی کا بھاو ہے تو گرو اور شک جو بودھ ہیں وہ سٹڈی کے کارک رہے ہیں لہٰذا یدی آپ اگزامز دینے جا رہے ہیں یدی آپ کی تیاری جو ہے وہ اگزامز کی چل رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا من لگا کر کام کریے ویسے بھی گرو اور چندرما ایک دوسرے سے چار دس میں یا گج کسی یوکی فورمیشن ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے ٹائم جو ہے وہ اچھا ہے مارچ مہینے کا خوب محنت کریے تولہ راشی کے جاتک چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں خوب محنت کریے پڑھائی کریے یدی آپ کو آپ کو کنسٹریشن میں تھوڑی پروڑم ہو رہی ہے تو میڈیٹیشن کریے چاندی کو پہننا چاندی کی چین پہننا آپ کو نشطی طور پر فوکس بنانے میں مدد کرے گا یہ چیزیں سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہیں مارچ مہینے کے دوران تو تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے یہ مارچ مہینے کا فلا دیش ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے مجھے ضرور دیجئے یدی یہ اچھا لگتا ہے تو اسے شیئر ضرور کیلئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار